ہیلو دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو میں ایزی پیسہ کی اوٹی پی کے بارے میں بتاؤں گا کیا اگر آپ کے پاس بھی یہی پروبلم آ رہی ہے کیا آپ جنہ اپنے ایزی پیسہ کا اکاؤنٹ بنا رہے ہو یا آپ اپنے اکاؤنٹ کو لوگن کر رہے ہو اور آپ جنہ نمبر ڈال لے ہو نمبر جیسے ہی آپ ڈالتے ہو اور اس کو جنہ آگے ویریفائی کرتے ہو ٹھیک ہے ویریفائی کرنے کے بعد آپ کے پاس ایک اوٹی پی کا ایس ایم ایس آتا تو ہے لیکن آپ کی جو اوٹی پی ہیں وہ اٹھاتا نہیں ہے اوٹی پی جنہ فیچ نہیں کرتا تو اس پروبلم کو آپ نے کیسے سولف کرنا ہے اور دوسری پرولم یہ ہے کہ دوستو اگر آپ کے پاس ایسا بھی ہے کہ دوستو اگر آپ کے پاس جو نہ OTP کا SMS ہی نہیں آرہا تو اس پرولم کو آپ کیسے سولف کرو گا تو دوستو بالکل یہ آسان سا کام ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے بس آپ نے کرنا کیا کیار ویڈیو آپ نے اینڈ تک دیکھتی ہے تاکہ آپ کو میں فل ڈیٹیل سے سمجھا سکوں کیار آپ نے اس پرولم کو کیسے سولف کرنا ہے اور دوستو آپ کو بتا دوں کہ آپ بیچ بیچ میں کارٹ کارٹ کے دوستو تیار آپ کا جو پرولم ہے وہ سولف نہیں ہوگا اگر آپ ویڈیو اینڈ تک دیکھو گے تیار آپ کی جو پرولم ہے وہ 100% سولف ہو جائے گی تو دوستو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے میری ہر ویڈیو میں ایک ریکویسٹ ہوتی ہے کہ ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور یعنی ہمیں سپورٹ کریں کیونکہ دوستو ہمارا چینل نئے تو آپ کی سپورٹ کریں میں بہت ضرورت ہے اور آپ سب کے لئے اتنی منت سے ویڈیو بناتا ہوں تیار آپ سب کا ایک سسکرائب تو میری لئے بنتا ہے تو دوستو سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا اور ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا سمپلی آپ نے یہ کرنا کیا آپ نے پلے سٹور میں جانے کے بعد آپ نے یہاں ایزی پرسہ ایپ سرچ کرنی ہے اور سرچ کرنے کے بعد آپ یہاں دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے یہ اوپن لکھا ہوا آ رہا ہے آپ یہاں دیکھ ساتھ یہ اوپن لکھا ہوا آ رہا ہے اگر یہاں اپڈیٹ لکھا ہوا آ رہا ہے تو آپ نے اس کو اپڈیٹ کر دینا ٹھیک ہے کیونکہ اپڈیٹ کی ویسے بھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی جس کی ویسے آپ کو جو نا اوٹی پی نہیں آتا ٹھیک ہے آپ نے اپڈیٹ کر دیا ہے ٹھیک ہے اگر اپڈیٹ لکھا ہوا تو آپ نے اپ ڈیٹ کر دینا ٹھیک ہے اور اپ ڈیٹ کرنے کے بعد آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے نا او ٹی پی آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے ٹھیک ہے دوستو اگر آپ کے پاس او ٹی پی آ رہا ہے اور او ٹی پی اٹھا نہیں رہا ہے تو دوستو آپ کے پاس او ٹی پی آ رہا ہے اور او ٹی پی اٹھا نہیں رہا ہے تو پھر آپ نے دوسری چیز کیا کرنا ہے سمپل ہی آپ نے جو نا سیٹنگ میں جانا یا میں آپ کو سیٹنگ میں لے کے جاتا ہوں سیٹنگ میں لے کے جانے کے بعد آپ یہاں آپ کو نیچے لے جاتا ہوں ایک منٹ تو یہاں آپ دے سے تو ایپ مینجمنٹ لکھا ہوا ٹھیک ہے ہر موبائل کے اندر الگ الگ ہوتا ہے کسی میں ایپ سوتا ہے کسی میں ایپ مینجمنٹ ہوتا ٹھیک ہے تو میرے پاس ایپ مینجمنٹ تو میں ایپ مینجمنٹ اوپن کر لیتا ہوں ایپ مینجمنٹ اوپن کرنے کے بعد ایپ لیس پہ کلک کر لیتا ہوں اے پلیس پہ کلک کرنے کے بعد یہاں تھوڑا سا ویٹ کر لیتے ہیں تھوڑا سا دوستو یہاں ویٹ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد کیا کرنا ہے یہاں ہم نے جو ایزی پیسہ دوننا ہے تو یہ ہماری ایزی پیسہ اس کو آپ نے جو اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد یہاں سٹوریج ہے سٹوریج کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہلے کلیر کیچا کرنا ہے کلیر ڈیٹا کرنا ہے اور دوستو اب آپ کو بتا دوں اس سے کیا ہوگا کیار کافی چیزیں ہوتی ہیں جب آپ ایزی پیسہ کی ایپ ڈالتے ہو انسٹال کرتے ہو اس کے بعد جو نا آپ سے کچھ چیزیں allow مانگتا ہے آپ کیا کرتے ہو اسے allow نہیں کرتے ہو تو جس کی وجہ سے بھی آپ کو اوٹی پی نہیں آتا ہے تو اب آپ کو میں دکھا دیتا ہوں کہ آپ نے کیا کیا allow کرنا ہے تو یہاں میں ایزی پیسہ کی ایپ کو open کر لیتا ہوں دوبارہ سے تھوڑا تھا یہاں ویٹ کرے تو آپ یہاں دیتا ہے allow ایزی پیسہ make and manage phone calls تو اس کو آپ نے don't allow نہیں کرنا ہے اس کو آپ نے allow کرنا ہے تو پہلے چیز یہ اس نے پوچھی ہے اور ابھی آگے دیکھتے ہیں کیا پوچھتا get started تو دوستو ابھی فیلال اس نے ایک ہی چیز allow مانگی ہے اگر آپ سے اور بھی چیزیں آگے allow مانگے تو آپ نے allow کر دینا اور دوستو پھر آپ نے نمبر ڈالنا ہے اور جو آپ کی جو یہ problem ہے یہ 100% solve ہو جائے گی جو آپ کے پاس OTP آتا ہے اور OTP اٹھاتا نہیں ہے تو یہ جو problem ہے یہ آپ کی solve ہو جائے گی اب آپ کو دوسری problem بتاتا ہوں کہ دوسری problem آپ کے پاس اگر SMS نہیں آرہا تو OTP کا جو SMS نہیں آرہا اس problem کو آپ نے ٹھیک کیسے کرنا ہے تو سب سے پہلے تو دوستو جو آپ یہاں نمبر ڈال لے ہو ٹھیک ہے وہ نمبر آپ نے check کر لینا ہے کیا بھائی آپ کا جو نمبر ہے وہ ٹھیک ہے کے نہیں ہے ٹھیک ہے وہ آپ نے check کرنا ہے اگر آپ کے نمبر جو نمبر غلط ہوگا تو آپ کے پاس OTP کیسے آئے گا تو کسی اور کے پاس جائے گا اور دوسری چیز آپ کو بتا دوں جس نمبر پہ آپ جو نمبر اکاؤنٹ بنا رہے ہو ٹھیک ہے وہ آپ کے جو نمبر موبائل کے اندر ہی وہ SIM ہونی چاہیے کیونکہ اسی کے اوپر OTP آتا ہے اگر وہ SIM آپ کے اکاؤنٹ موبائل میں نہیں ہوگی تو آپ کے پاس OTP کیسے آئے گا ٹھیک ہے دوستو تو آپ نے یہ ساری چیزیں دیکھ لینی ہے ٹھیک ہے تو آپ کی جو یہ problem ہے میں آپ کو 100% کہتا ہوں کیا آپ کی جو یہ problem ہے 100% solve ہو جائے گی اور دوستو اس کے بعد بھی آپ کو بتا دوں کہ کیا اگر آپ کے پاس OTP نہیں آتا ہے دوستو یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتا یہ اس میں 100% آپ کے پاس OTP آئے گا ٹھیک ہے اگر پھر بھی نہیں آتا ہے تو دوستو مجھے commit بھی کرنا ٹھیک ہے اور مجھے بتانا کیا میرے پاس پھر بھی OTP نہیں آ رہا ٹھیک ہے تو دوستو پھر آپ کا جو نا problem جو نا میں solve کروں گا لیکن آپ کو پہلے ہی بتا دیتا ہوں گر آپ پھر بھی OTP نہیں آتا ہے تو آپ نے simply ان کی جو health line ہے 3737 اس کے اوپر آپ نے call کرنی ہے ٹھیک ہے لیکن مجھے آپ نے بتانا بھی ہے ٹھیک ہے تاکیار آپ کے لئے پھر میں جو نا اس کے اوپر بھی ایک ویڈیو بناوں لیکن دوستو آپ کو جو میں بتا رہا ہوں آپ کو یہ چیزیں کرنے سے جو نا آپ کا جو problem ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا 100% ٹھیک ہے دوستو اور دوستو آپ کو بتا دوں کچھ چیزیں اگر آپ کو یہ ویڈیو دیکھ کے بھی آپ کو کچھ چیزیں سمجھنا ہے تو مجھے comment کر دینا میں آپ کو سمجھا دوں گا ٹھیک ہے دوستو اور دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو subscribe نہیں کیا تو ہمارے چینل کو subscribe کر لیں اور یعنی ہمیں support کریں تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا آپ نیکس ویڈیو ملیں گے اوکے بائے